بارو اور لن یہ دو ایسے ورڈز ہیں جس کو یوز کرنے میں سٹورنٹ کو بہت ہی مشکل ہوتی ہے کہ کہاں پر ہم بارو یوز کریں اور کہاں پر ہم لن یوز کریں اور ایک تل میں لن ہم کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور بارو ہم کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں کہ بارو کا جو لبزی معنی ہے وہ ہے ادار لینا اور لن کا جو لبزی معنی ہے وہ ہے ادار دینا سکتے ہیں یہاں پر آتے ہیں میں اس کو آپ کو ڈیٹیل سے الابوریٹ کروں گا کہ آپ کہاں پر اور کیسے سنٹینسز میں بارو اینڈلین یوز کر سکتے ہیں بہت چوٹا سا ویڈیو ہے ویڈیو کو سکپ مت کرنا ادروائز آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس طرح سے اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور پیس بک پر ہمارے پیچ کو لائک اور پالو کرنا نہ بھولے تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر سب سے پہلا ہے بارو بارو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بارو کا جو لبزی معنی ہے وہ ہے ادار لینا تو یہاں پر میں نے لکھ رکھا ہے to ask someone for something suppose اگر آپ کسی سے کسی چیز کے بارے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں آپ سے یہ پین لے سکتا ہوں تو اس کے لیے آپ سینٹس میں بارو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سینٹس لکھ رکھا ہے can i borrow your pen please میں آپ کا کلم ادار لے سکتا ہوں مطلب آپ سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کا یہ کلم ادار لے سکتا ہوں کیا آپ مجھے اپنا یہ کلم تھوڑی دیر کے لیے ادار دے سکتے ہیں کرز دے سکتے ہیں میں اپنا کام ہتم کر کے پھر آپ کو واپس کروں گا تو ایسی سیچویشن کے لیے آپ سینٹس میں بارو ورڈ جو ہے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں اس سینٹس پر یوز کیا ہے can i borrow your pen کیا میں آپ کا پن جو ہے ادار لے سکتا ہوں اس کے بعد جو دوسرا سینٹس ہے سپوز اگر آپ کو کہنا ہو کہ آپ نے کس سے ادار لیا تو اس کے لیے آپ سینٹس میں بارو تو یوز کروں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سینٹس میں پرام ورڈ جو یوز کروں گے کیسے تو یہاں پر میں نے سینٹس لے کر کی ہے یہاں پر میں کہا ہوں کہ میں نے ایک بک جو ہے لائبریری سے بارو کیا ہے ادار لیا ہے تو یہاں پر اس لیے میں نے اس سینٹس میں بارو تو یوز کیا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے پرام بھی یوز کیا ہے تو گیز میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں کہ بارو کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ادار لینا اور بارو آپ تب یوز کروں گے سپوز اگر آپ کو کسی سے کوئی چیز ادار لینی ہو کرز لینی ہو تو اس کے لیے آپ سینٹس میں بارو ورڈ جو ہے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ سنٹنس بتا دیا Can I borrow your pin کیا میں آپ کا pin ادھار لے سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کہنا ہو کہ میں نے کس سے ادھار لیا یہ پہلا چیز میں نے کس سے ادھار لیا تو ایسے سیچویشن کے لیے آپ borrow تو use کرو گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ prom word جو ہے use کرو گے prom مطلب آپ آپ نے کس سے ادھار لیا تو یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے library سے ایک کتاب جو ہے ادھار لیا تو اس لئے میں نے سنٹنس میں use کیا ہے prom ٹھیک ہے I borrowed a book from the library میں نے library سے ایک بک ادھار لیا ہے کرج لیا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں لنڈ کے اوپر لنڈ ہم کہاں پر اور کس مقصد کے لیے ہم use کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لنڈ کا جو لپسی معنی ہے وہ ہے ادھار دین ہے اگر آپ کسی کو کوئی چیز ادھار دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ سنٹنس میں لنڈ وہ use کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لکھ رکھا ہے give something to someone for a short time suppose اگر آپ کو کوئی چیز اپنی کوئی چیز کسی کو ایک شارٹ عرصے کے لیے ایک شارٹ time کے لیے دینی ہو تو اس کے لیے آپ سنٹنس میں لنڈ ورڈ جو ہے use کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سنٹنس لکھ رکھا ہے تاکہ میں آپ کو clear کر دوں کہ لنڈ آپ کہاں پر اور کیسے use کروں تو یہاں پر میں نے لکھ رکھا ہے the bank lend me some money تو یہاں پر لنڈ lend 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 کا میں نے past palm use کیا ہے ٹکے تو یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ the bank lend me some money bank والوں نے مجھے کچھ پیسے ادار دیے مطلب کچھ short time کچھ عرصے بعد میں اسے واپس کروں گا لیکن ابھی کے لیے bank نے مجھے کچھ پیسے ادار دیے ٹکے اور اگر آپ کو کہنا ہوں کہ آپ نے کس کو ادار دیا تو ایسے situation کے لیے آپ lend ورڈ تو use کرو گے ہی لیکن اس کے ساتھ two ورڈ use کرو گے for example یہاں پر میں نے ایک sentence لے کر رکھا ہے i lent my mobile phone to احمد میں نے اپنا mobile phone احمد کو کرز دیا ہے مطلب کچھ دیر کے لیے اسے دیا ہے کچھ دیر بعد وہ مجھے واپس کرے گا ٹکے تو گئیز یہ تھا the difference between borrow and lend borrow کا جو لبزی معنی ہے وہ ہے ادار لینا suppose اگر آپ کو کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو اس کے لیے آپ sentence میں borrow use کرو گے اور lend کا جو لبزی معنی ہے وہ ہے ادار دینا suppose اگر آپ کو کوئی چیز اپنا کوئی چیز کسی کو ادار دینی ہو تو اس کے لیے آپ lend word جو ہے use کرو گے i hope کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے ضرور پسند آئے ہوگا اس طرح سے اور interesting ویڈیوز کے لیے ہمارے چین کو subscribe کرنا نہ بھولیں اور facebook پر ہمارے پیچ کو follow کرنا نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی see you in the next video good bye